بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بھائی نے بڑا عجیب و غریب سوال پوچھا ہے مگر چونکہ دینی مسئلہ ہے تو اس لئے جواب بھی ضروری ہے اور جب حدیث سے ہمیں کسی چیز کا ثبوت مل جائے تو پھر اس مسئلے کے اوپر آدمی کو اتمنان ہو جاتا ہے اور ایک الہ خوشی ہوتی ہے مسئلہ سننے کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ جی کیا میہ بیوی ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں یا نہیں یہ مسئلہ تو ٹھیک ہے لیکن اس سے بڑھ کر کے اسی میں ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ کیا غسل کے دوران میہ بیوی مباشرت کر سکتے ہیں میہ بیوی والا جو مسئلہ ہے کیا اس کو غسل کے دوران کر سکتے ہیں یا نہیں کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غسل کے دوران میں آدمی کے خواہشات جاگتی ہیں تو سوال یہ ہے کہ غسل سے پہلے تو ہم بستری کی ہی کی ہے کیا غسل کے دوران میں بھی مباشرت ہو سکتا ہے یا نہیں جواب یہ ہے پہلے مسئلہ کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں میہ بیوی ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں چنانچہ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ ایک برطن سے غسل کیا کرتے تھے کبھی اگر حضور مجھ پر سبقت لے جاتے یعنی جو نہانے کا جو برطن تھا بالٹی میں سے چھوٹے مگ سے جب پانی ڈالتے ہیں تو اگر کبھی حضور جلدی جلدی ڈال لیا کرتے تھے تو میں کہتی تھی مجھے بھی دیجئے مجھے بھی دیجئے یعنی اکیلے اکیلے متنائیے برطن مجھے بھی دیجئے تاکہ میں بھی نہاؤں میں بھی غسل کروں تو روایت سے پتا چلا حدیث سے پتا چلا کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ میں اس طریقے سے ایک ساتھ غسل کیا کرتے تھے لیکن یاد رکھیں کہ یہ ایک ساتھ غسل کرنے والا مسئلہ وہیں ہو سکتا ہے یا انہی گھروں میں ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ میاں بیوی اکیلے رہتے ہوں اگر آپ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو پھر میرا مشورہ یہ ہے کہ اس طرح کے عمل سے بچئے چونکہ یہ چیزیں شرم و حیاء کے خلاف ہیں ساتھ سسر کے سامنے ماں باپ کے سامنے ایک ساتھ باتھروم میں جانا غسل کرنا تو یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں اور معاشرے میں ان کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے تو اس لئے اگر جوائنٹ فیملی ہیں تو پھر یہ عمل کرنے سے بچیں ہاں اگر آپ اکیلے ہی ہیں بس میاں بیوی ہی ساتھ میں رہتے ہیں گھر میں رہتے ہیں فلیٹ میں رہتے ہیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے پھر ساتھ میں شوق سے غسل کیا جا سکتا ہے یہ ایک مسئلہ کے جواب ہو گیا دوسرا مسئلہ جو پوچھا ہے کہ جی کیا غسل کے دوران میں مباشرت ہو سکتی ہے جواب یہ ہے کہ جی ہاں اس کی بھی اجازت ہے چونکہ شریعت نے مباشرت کے مسئلے میں نہ کسی خاص جگہ کے قید لگائی ہے نہ کسی خاص سیچویشن کے قید لگائی ہے تو اگر کسی کا باتھروم غسل خانہ اتنا بڑا ہے کہ اس میں جکوزی بنی ہوئی ہے یا اتنا بڑا اسپیس ہے اس کے اندر کہ آپ یہ عمل کر سکتے ہیں یا جس طریقے سے بھی مناسب آپ کر سکتے ہیں تو شریعت کہتی ہے کہ یہ عمل جائز ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو اگر چاہیں اور خواہشیں اسی وقت جا گئے یا پھر سے آپ کا دل کرے دوبارہ کرنے کے لئے تو اس کی بھی اجازت ہے تو بہرحال دونوں مسئلوں کا جواب یہ ہے کہ جی جائز ہے ایک ساتھ میں آپ یہ بھی غسل بھی کر سکتے ہیں اور اگر غسل خانے میں کسی کا دل کرے مباشرت کا تو وہ بھی کر سکتے ہیں ہمارے ایک ساتھی تھے درسی ساتھی جن کی شادی ہو گئی تھی تو انہوں نے اسی طرح کا اپنے ایک واقعہ شیئر کیا تھا وہ تو میں آپ سے نہیں بتاؤں گا لیکن یہ ہے کہ میں بتا رہا ہوں کہ انہوں نے بہت پہلے ہمیں بتایا تھا کہ کبھی کبھی اس طرح کے حالات ہو جاتے ہیں کہ کبھی کبھی گھر میں موقع نہیں ملتا ہے گھر والے سب ہوتے ہیں اور یہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں باہر گئے ہوئے ہوتے ہیں یا کوئی ایسا کبھی کہتے ہیں تکہ لگ جاتا ہے تو اس طریقے سے بھی کبھی کبھی ضروریات کو پورا کرنا پڑتا ہے بہرحال اگر کسی کا دل کرے کچھ اس طرح کے بات ہو تو وہ غسل خانے کے اندر بھی باتروم کے اندر بھی مباشرت کر سکتا ہے علماء نے اجازت دی ہے چنانچہ مزید حوالے کے لیے آپ دارلوم دیوبن کی ویب سائٹ پہ جا کر سرچ کر سکتے ہیں اور وہاں پر بھی یہ فتوہ دیکھ سکتے ہیں مزید دینی معلومات کے لیے اور مسائل کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل مفتی بدر آفیشل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن کو دبا کر کے آل نوٹیفیکشن پہ کلک کر دیجئے گا تاکہ ہماری نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اجازت دیجئے انشاءاللہ ایسے ہی دینی مسائل معلومات لے کر ہم آپ کے خدمت میں حضر ہوں گے تب تک کے لیے خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ